دوستو اس ویڈیو میں آپ کو شیرٹ کا کولر لگانا بتائیں گے تو دوستو شیرٹ کا میں نے کولر بنا لیا ہے اگر آپ نے کولر بنانے کا ویڈیو دیکھنا ہو تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو ویڈیو کے انڈ میں مل جائے گا اب دوستو میں نے کولر کو ملاتے ہوئے بینڈ کو اور سینٹر کا نشان لگا لیا ہے تو اب دوستو میں کیا کروں گا شیرٹ کے حالوں کو ملاؤں گا اور ناپوں گا کی کتنا کم رہ رہا ہے اور کتنا شنٹائی کرنا ہوگا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طریقے سے میں نے ناپا کی یہ کافی شوٹا ہے شیڈ میں حالا تو اب اس کی میں کٹنگ کر لوں گا اور اس کے بعد میں اس کو اٹیج کرنا بھی آپ کو دکھاؤں گا تو دوستو میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے بتا رہا ہوں جس سے کہ آپ شیڈ کا کولر لگانا سیکھ سکتے ہیں تو دوستو دیکھ لیجئے کہ اس طریقے سے اس کی کٹنگ کی جاتی ہے تو اب دوستو یہ پھر سے شوٹا ہے میں نے پھر سے ناپ لیا اب دوستو میں اس کی پھر سے کٹنگ کروں گا دوستو اب ایک بار میں ہی کٹنگ مت کیا کیجئے آپ ایک بار تھوڑی کٹنگ کر لیں اس کے بعد میں چیک کر کے پھر سے کٹنگ کر لیں جس سے کہ آپ کو کولر کا حالہ بڑا نہیں ہوگا کبھی اور اچھے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ ہتنا شانٹ نہ ہوگا اب یہاں پہ دیکھئے دوستو یہ بلکل پروپر ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے اس کی میں نے کٹنگ کی ہے تو اب دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے شرٹ کو رکھ لینا ہے اور سینٹر سے کولر کا سینٹر ملا لینا ہے اگر دوستو آپ کا سینٹر صحیح ہوگا تو آپ کے حالے ہوں گے وہ بلکل اپنے آپ ہی صحیح آ جائیں گے اس طریقے سے دوستو سینٹر سے آپ کو پکا کر کے سلائی کو لگا لینا ہے اب دوستو اتنا ہی مارزن دینا ہے اس میں جتنا کہ آپ نے شوڑا ہے جب اس کو شنٹائی کی تھی بینٹ کی تو جتنا شوڑا ہے اتنا ہی مارزن دیتے ہوئے سلائی کر لینا ہے اب دوستو اس طریقے سے اچھے سے کرتے ہوئے سلائی کر لینا ہے نیچے کا کپڑا ہلکا سا کھینچتے رکھنا ہے اور بین والا ہلکا سا لویز رکھنا ہے تاکہ آپ کا کولر اچھے سے بیٹھ جائے ٹھیک ہے دوستو اب اس طریقے سے پکڑنا ہے اور اس طریقے سلائی پوری کر لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو کیسے یہاں پر میں نے سلائی کی ہے اب دوسری سائیڈ سے دوستو اس کو ایسے رکھنا ہے اور بلکل برابر کر لینا ہے اب یہاں پہ دیکھئے اس کو بلکل برابر کیا اور ایسے پکڑا اور ایسے برابر رکھ لیا اب دوستو اس کو بلکل برابر رکھتے ہوئے چلائی لگانی ہے تو یہاں پہ دیکھئے میں کس طریقے سے چلائی کو لگا رہا ہوں تو دوستو اس طریقے سے اس کو بلکل برابر کرتے ہوئے اس چلائی کو لگا لینا ہے اور مارجن دوستو اتنا ہی لینا ہے جتنا کی ابھی میں نے آپ کو بتایا بینڈ کی سنٹائی کے ٹائم پر جو مارجن اپنے شوڑا ہے اتنا ہی لینا ہے اس سے زیادہ نہیں لینا تو اس طریقے سے دوستو اس کو اٹیچ کر لینا ہے اب اوپر کی سلائی کریں گے تو وہ آپ دیکھے گا اچھے سے اور کس طریقے سے وہ سلائی کرنی ہے اب دوستو آپ کو ایسے پکڑنا ہے بینڈ کو اور اس طریقے سے صحیح کر لینا ہے کپڑے کو اندر کر فولڈ کر لینا ہے اب دوستو اس سائیڈ میں بھی اسی طریقے سے ایسے فولڈ کیا اور بٹھا لینا ہے اب دوستو کینچی کی مدد سے بٹھا لینا ہے جس سے یہ آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے اور صحیح سے کولر اپنا لگ جائے تاکہ یہ کم زیادہ نہ ہو ایسے صحیح کر کے بٹھا لینا ہے اور اندر جو مارجن بار دکھائی دیتا اس کو اندر کر لینا ہے اچھے سے جیسے کہ یہاں پہ میں ابھی کر رہا ہوں اب دوستو آپ کو کیا کرنا بلکل سینٹر سے سلائی کو سٹارٹ کرنا ہے ابھی میں سینٹر سے سلائی کو لگا لیتا ہوں اس طریقے سے پکا کرتے ہوئے دوستو سینٹر میں اور جو تاگے بگر ہے ان کو کاٹ دینا ہے جا توڑ دینا ہے آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہو بلکل دوستو کنار پہ سلائی لگانی ہے بینڈ کے اور کپڑے کو سائی کرتے ہوئے سیدھا ساف سلائی کو پورا لگا لینا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں کر رہا ہوں اور دوستو جو مارزن بار دکھائی دے رہا ہو تاگے بگرہ ان کو اندر کر لیں اور بینڈ کے بلکل کنار تک سلائی کو جانے دیں اس طریقے سے دوستو اس کو سلائی کر لیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگ رہا ہے آپ کمنٹ اور لائک کر کے جرور بتائیں اگر کسی پائی کو کالر نہیں لگانا آتا تو اس کے پاس یہ ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کالر لگانا سیکھ لیں تو دوستو اس سائیڈ میں بھی اسی طریقے سے بلکل کنار پہ سلائی کرتے آنا ہے اور جو مارزن بار دکھائی دے رہا ہے جہاں سے اس کو اندر کر کے اوپر کی سلائی کر لینی ہے تو دوستو امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ رہا ہوگا اگر اچھا لگ رہا تو لائک ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور دوستو کپڑے کو سائی کرتے ہوئے اس کی سلائی پوری کر لیں تو دوستو اپنا کالر پورا لگ چکا ہے اب آپ کو میں دکھاؤں گا کی کیسے کالر اپنا لگا ہے اس طریقے سے یہ سٹانکے بگرہ کاٹ دینے ہیں تاکہ جو بھی ہیں ان کو الگ کر دینا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہو کالر کس طریقے سے لگا ہے تنہا بات دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے جلدی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ